ناصرین اکرام دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ ملک سعود کوریا اور پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے بنانے والے ممالک کی صفح میں یہ چوتھے ملک کی حیثیت سے شامل ہوا ہے کوریا کا بنایا ہوا فیفٹ جنریشن کی ایفیکٹ فائٹر جیٹ کن کن خصوصیات کا حمل ہے اور کب تک آپریشنل ہوگا اور کتنے تیارے کوریا نرفوس میں شامل ہوں گے اور اگر اس کو پاکستان کے پروجیکٹ ازم کے تحت تیار ہونے والے پاکستان کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو دونہ ممالک فیفٹ جنریشن تیاروں کے حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں اور کس ملک کا فائٹر جیٹ بہتر ہوگا آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہسپی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں نیز ہماری کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کریں تو دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں آج کے دلچاس موضوع کی جانب اور بینہ دیر کیے جانتے ہیں کوریا کے فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے بارے میں دوستو اس فائٹر جیٹ کی خصوصیات کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو کورین ایرو سپیس انڈرسیز کی جانب سے نو اپرل کو اپنے مقامی طور پر بنائی گئے پانچویں نسل کے فائٹر جیٹ کے پروٹو ٹائپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اور یہ پروٹو ٹائپ کی ایف ایکس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد پانچ سال بار منزریام پر آیا ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچ سال کی قلیل مدد میں سعود کوریا کی جانب سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پروٹو ٹائپ کو تیار کر لیا گیا سعود کوریا کی جانب سے جو پروٹو ٹائپ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ ایک ٹوین انجن کا حمل فائٹر جیٹ ہے جس کو کوریا نے نام دیا ہے ایف ٹونٹی ون کا دوستو آج سے ایک سال پہلے اسی طرح کے فائٹر جیٹ کی افر امریکہ نے بارت کو بھی کی تھی اور اس کا نام بھی ایف ٹونٹی ون دیا گیا تھا دوستو اس پروٹو ٹائپ کے سامنے آتے ہی سعود کوریا کے پریزیڈنٹ کی جانب سے کہ ہمارا ملک بھی فیف جنرشن تیارہ بنانے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے کورین پریزیڈنٹ کی جانب سے یہاں تک بتایا گیا کہ چالیس ادد ایف ٹونٹی ون ائرکراک دوہزار اٹھائیس تک کورین ائر فوس کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے اس کے بعد دوہزار تیس تک مزید اسی تیارے کورین ائر فوس میں شامل کیے جائیں گے اب اگر اس فائٹر جیٹ کے پروٹو ٹائپ کو دیکھ کر دفاعی ماہرین کی جانب سے دی گئی رائے پر بات کریں تو دوستو ایف ٹونٹی ون اصل میں پانچویں نسل کا اسٹیلت فائٹر جیٹ بلکل بھی نہیں یہ ائرکراک 4.5 جنریشن کا تیارہ ہے جس کو ایف سکسٹین کا جدید ورینٹ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ امریکن اسٹیلت فائٹر جیٹ سے کم اسٹیلتی ہے جس کو لاکھ ہیڈ مارٹن نے ڈیزائن اور ڈویلپ کیا تھا لیکن پھر بھی دفاعی ماہرین اس پروٹو ٹائپ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی 4.5 جنریشن کے تیارے موجود ہیں ان پر اس کو واضح برتری حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ائرکرافٹ میں زیادہ تار ٹیکنولجیز اگرچہ ساؤتھ کوریا نے مقامی طور پر بنا کر شامل کی ہیں لیکن ہتھیار اور دوسرے دیکھر اہم اکیویکمنٹ ساؤتھ کوریا امریکہ سے ہی حاصل کرے گا یہ ائرکرافٹ کورین ائر فوس میں شامل ایف اور پانٹم اور ایف فائب ٹائگرز کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس ائرکرافٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ائرکرافٹ پاکستان کے جیہ سیونٹین تھنڈر تیاروں کی طرح بلاکس کی شکل میں تیار کیا جائے گا کورین پریزیڈنٹ کی جانب سے جو تفصیلات دنیا کو بتائی گئی ان کے مطابق ایف ٹوانٹی وان کو بلاکس کی شکل میں بنایا جائے گا اور اس کے کل چھے پروٹو ٹائپ تیار کیے جائیں گے جو کہ اگلے چار سالوں میں تیار ہوں کے اس ائرکرافٹ کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اس ائرکرافٹ کے پینسٹ پرسنٹ کے قریب اکویکمنٹس کوریا مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے اور جدی سسٹمز میں کورین ڈیویلپرز کی جانب سے ایکٹیو الیکٹرونکلی سکین ایرے ریڈار کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ورک سویفٹ انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم الیکٹرو اپٹیکل ٹارگٹنگ پورڈ اور بہت کچھ ساؤتھ کوریا میں ہی تیار کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ کوریا کا یہ فائٹر جیٹ پچیس ہزار چھ سو کلو گرام کے وزن کے ساتھ ٹیک آف کر سکے گا اس ایرکرافٹ میں ہتھیاروں کو کیری کرنے کے لیے دس پورڈ لگائی جائیں گی جن میں ایٹ ویر اور دوسرے ہتھیاروں کو لگایا جا سکے گا اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ 1.8 میک تک کی ہوگی اور یہ دو ہزار نو سو کلومیٹر دور تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس فائٹر جیٹ کے لیے انجن امریکہ سے حاصل کیے جائیں گے جن میں جرنل الیکٹر کے ایف فور وان فور انجز حاصل کیے جا سکتے ہیں ایرکرافٹ کی ڈیٹیل سپیسیفکیشن کو اگر تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اس میں کریو میمبر کی تعداد ایک اور دو ہوگی تیارے کی لینس سولہ اشاریہ نو میٹر ونگ ایریا گیارہ اشاریہ دو میٹر آئیڈ چار اشاریہ سات میٹر اور خالی وزن گیارہ ہزار آٹھ سو کلو گرام تک کا ہوگا گروس ریٹ سترہ ہزار دو سو کلو گرام تک بتایا جا رہا ہے ہتھیاروں کی بات کریں تو اس ایرکرافٹ میں زیادہ تر ہتھیار امریکن ساکتہ ہی لگائے جائیں گے ایٹو ایر میزالوں میں ایم وان ٹونٹی میزال ایم نائن سائیڈ وائنڈر میٹیور اور دوسرے میزالوں کو لگایا جا سکتا ہے سود کوریا کی جانت سے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کے پہلے پروٹو ٹائپ کو انتہائی کلیل مدت میں تیار کر لیا گیا اور کوریا کے فیف جنریشن فائٹر ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کے پروجیکٹ عظم کو دیکھا جائے تو پاکستان نے عظم فائٹر ڈیٹ کو سات جولائی دو ہزار سترہ کو شروع کیا تھا جس کے تحت پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو تیار کیا جانا تھا لیکن پاکستان کا پروجیکٹ کوریا کے مقابلے میں ابھی بہت سوس رفتاری سے تیار کیا جا رہا ہے دوستو آپ کے پاکستان کے فیف جنریشن فائٹر ڈیٹ اور کوریا کے فیف جنریشن فائٹر ڈیٹ کے بارے میں کیا خیالات ہیں اپنی قیمتی رائے کا ازار نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان